الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يزلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ صدق اللہ العظيم اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اس کا کرم اس کا فضل کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے کے لئے چنائیں کیونکہ قرآن کریم اللہ کی عظمت والی کتاب ہے اور جو قرآن کریم کو سے تعلق اور قرآن کریم سے محبت اور قرآن کریم سے جتنا جس کا تعلق ہوگا اللہ اس کو دنیا اور دونوں جہان میں ترقین سے نوازیں گے جو قرآن کریم سے تعلق رکھتا ہے قرآن کریم سے محبت رکھتا ہے قرآن کریم کو سینے سے لگاتا ہے قرآن کریم کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ اس کے دیکھنے پر بھی سواب عطا فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کا کلام عظمت والی کتاب ہے اس کا پڑھنا اس کا سننا اس کی زیارت کرنا باعثِ برکت اور سواب ہے لیکن مسلمان اور مسلمانوں کے بچے سب سے زیادہ فضول خرچی پر خرچ کرتے ہیں فضول خرچی میں اٹھاتے ہیں قرآن اسی کو بیان کرتا ہے اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ قَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے اور شیطان کا ٹھکانہ جہنم ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے اور شیطان کا ٹھکانہ جہنم ہے تو فضول خرچی سے بچ جائے گا تو وہ شیطان کے جالوں سے بھی بچ جائے گا اور جہنم کا ٹھکانہ اتنا برا ہے اگر سوئی کی نوک کے برابر آگ جہنم کی دنیا میں ڈال دی جائے تو پوری دنیا کوئلہ بن جائے گی اس آگ میں سے نکال کر انسان کو دنیا کی آگ میں لٹا دی جائے تو سکون اتمنان کے ساتھ میں سو جائے گا اس آگ سے بچنا ہے صحیح رخ پر زندگی کا کاٹنا ہے شریعت پر قرآن پر اسلام پر جو نبی نے طریقہ بتایا ہے مسلمانوں کے بچے تعلیم سے دوریں قرآن سے دوریں اور ترہ ترہ کی خلافات میں بدعات میں پتنگ بازی میں جو آج ہم پتنگ بازی جو غیرو کا طریقہ تھا آج مسلمان اس کو کر رہے ہیں مسلمان نوجمان جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے سب سے زیادہ پتنگ بازی کرتا ہے سب سے زیادہ جوہ کھیلتا ہے سب سے زیادہ جنا کرتا ہے سب سے زیادہ شراب مسلمان پیتا ہے جو شریعت اسلام پر زندگی کارتا ہے اپنی زندگی کو نمونہ بناتا ہے اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف ڈھالتا ہے اپنا رخ بدلنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ بھی اس کی حالتوں کو اس کے رخ کو بدلتے چلے جاتے ہیں اور جو مسلمان اپنی حالتوں کو نہیں مدلتا ہے مسلمان اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتا ہے اپنے بچوں کی نسلوں کی فکر نہیں کرتا ہے اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتا ہے ان کی تربیت ان کی اسلام ان کو پڑھانا دین کی روشنی سے آسناس کر رہا قرآن کریم کی تعلیم دینا نمازوں کے لئے کہنا میرے بھائی یہ اہم ضروری چیزیں شیطان نہیں چاہتا کہ کامیاب ہو جائے قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا ان الشیطان للانسان عدف مبین کہ شیطان انسانوں کا کھلا و دشمن ہے وہ آپ کو خلفات پر اُبھارے گا بدعات پر اُبھارے گا زنا کی طرف اُبھارے گا طرح طرح کی گناہوں کی طرف اُبھارے گا اور اپنی زندگی کو تمہاری زندگی کو اپنی طرف مائل کرے گا تاکہ کامیاب نہ ہو جائے اگر کامیاب ہو جائے گا یہ صحیح راستے برا جائے گا تو ہمارا ساتھی نہیں بن سکتا ہے ہمارا دوش رفیق نہیں بن سکتا ہے اس کو اُبھارے گا کوشش کرے گا لیکن ماں باپ اپنی بچوں کی تربیت صحیح کریں گے قرآن کی تعلیم دیں گے آج مسلمان کے بچے اتنی خرفات اتنی بدعات پر اُتر گئے ہیں ماں باپ ان کی نگرہ نہیں کر رہے ہیں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں فرمایا کہ جو قوم جس چیز کی مشابہت اختیار کرے گی وہ اسی حالت میں اُٹھائے جائے گا مسلمانوں کو جائیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کس انداز میں کرے بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علی بہت بڑے والے کامل بزرگ گزریں اپنے بچے کی تربیت کا انداز نرالا تھا چھوٹے سے بچے تھے بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علی ان کی والدہ تربیت کرتی تھی کہ نماز کی پابندی کہتی تھی کہ بابا نماز پڑھیں گے بیٹا تو اللہ شکر دے گا نماز پڑھتی تھی اللہ سے مانگتی تھی مسلح کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی تھی جو وہ نماز سے فارق ہوتے تھے تو مسلح کے نیچے سے شکر اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیا کرتی تھی کہ اللہ نے دیا ہے اس کا ذہن اللہ کی طرف منتقل کیا کہ اللہ دینے والا ہے وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے سارا نظام اس اللہ کے قبض قدرت میں ہیں اپنے بچے کی تربیت کا انداز نرالا تھا بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علی ایک مرتم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل لئے تھے نماز کا وقت ہویا آزان ہوئی ان کی کان کے اندر آواز کی آواز پہنچی آزان کی آواز اللہ اکبر موزن پکارا کہاں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اللہ شکر دے گا مجھے شکر ملے گی اللہ دے گا نماز پڑھوں گا والدہ شکر رکھنی بھول گئی تھی بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علی اس وقت چھوٹے سے تھے آزان ہوئی نماز کے لئے مسلح بچھایا نماز پڑھ رہے ہیں ادھر ان کی والدہ شکر رکھنی بھول گئی تھی مسلح کے نیچے اور ادھر بیٹر نماز پڑھ رہا تھا والدہ بھی نماز پڑھ رہی تھی اور بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علی نماز پڑھ رہے تھے اتنے بڑے والی کامل تھے کہ ایک لاکھ آدمی روزانہ ان کی خدمت میں آئے کرتے تھے ادھر والدہ نماز پڑھ رہی ہیں ادھر بیٹر نماز پڑھ رہا ہے والدہ اللہ سے مانگ رہی ہیں اے اللہ روزانہ میں رکھ دیتی شکر آج میرے بیٹے کا یقین اٹھ جائے گا آج میرے بیٹے کا یقین ختم ہو جائے گا اللہ تو ہی عزت کا مالک ہے اللہ تو ہی زلت کا مالک ہے تو ہی کھلاتا ہے تو ہی پلاتا ہے تو ہی زندگی دیتا ہے تو پورے خزانوں کا مالک ہے اللہ آج میرے یقین بیٹے کا یقین اٹھ جائے گا اللہ تو میری مدد اور نصرت فرما میرا انتظامات فرما ایسے دعا مانگی اللہ کو پسند آگئی ہیں تو جس وقت نماز سفارے ہوئے تو اللہ نے جو اس نے مسلح اٹھایا بابا فرید ادنی شکر گنج نے تو اللہ نے ان کی والدہ نے مسلح اٹھایا جب ان کی والدہ نے مسلح اٹھایا تو شکر مل لئی ہے اللہ نے شکر لئی ہے شکر سے اور اتنے بڑے والی کامل ایک لاکھ آدمی آتے ہیں روزانہ ان کی خدمت کے اندر جو ان کا چہرہ دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا جو آدمی ان کا چہرہ دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا دہلی کے ہائی کوٹ کے اندر مقدمہ پہنچا ججتہ وکیل تھا کہ جو ان کا چہرہ دیکھتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے بابا کو بلائیا گیا حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علی تشریف لا رہی ہے شور مج رہا ہے جج نے طلب کیا بابا فرید الدین شکر گنج نے جج کی طرف کو دے گا جج نے بابا فرید الدین شکر گنج کی طرف کو دے گا تو بابا فرید الدین کا چہرہ دے کر جج بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جج نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور شور مج کہا کہ جج نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے وہ کہتے ہیں اپنی والدہ سے اما وہ جو اپنی میں رہنے والی ولی ایک کامل وہ بزرک مائے جن کی گوست سے اللہ نے بابا فرید الدین شکر گنج جیسے ولی کامل صفت کو پیدا فرمایا وہ عورت اس کا تعلق اللہ سے اس کا معاملہ اللہ سے اس کا مانگنا ہے اللہ سے سارم شکایت کو اللہ سے رکھتی تھی نمازی تھی متقی تھی پریزگار تھی ولی کامل تھی باہر انسان تھی کہاں میں جہوبڑی میں رہنے والی کہاں جو میرا چہرہ دیکھتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ کامل تھی کہاں بہی میں تو جہوبڑی میں رہتی ہوں کہاں جو میرا چہرہ دیکھتا ہے والی دانا enforcement یہ کمال تیرہ نہیں ہے یہ کمال تو میرا ہے کہاں آپ تو جہوبڑی میں رہتی ہیں آپ کا کیا کمال ہے کمال تو میرا ہے والیدہ نے کہا کہ آج دفیر میں کھانا میرے ساتھ میں کھانا ہے جس وقت کھانا فرما رہے ہیں کھانا تنعول کر رہے ہیں فرما رہے ہیں کھانا نوش کر رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں والیدہ نے کہا کہ بیٹا سن جب تک تو آج تک تیرے پیٹ کے اندر میں نے ناجائز لقمہ نہیں جانے دیا ہے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے آج تک تیری والیدہ کی تحجد کی نماز قوت نہیں ہوئی ہے کبھی نماز قضاء نہیں ہوئی ہے تو بابا فرید الدین شگر غنج رحمت اللہ علی کہتے ہیں اما جب تک آنکھ جنت میں نہیں جائے گی تو بابا فرید الدین جنت میں نہیں جائے گا کس انداز کی تربیت کی ہے والدہ کو چاہیے کہ اپنی بیٹوں کی تربیت اچھی طرح کرے اپنے بچوں کی تربیت اچھی طرح کرے ان کو قرآن کریم کی تعلیم دے ان کو اچھی نصیحت کرے ان کا رخ ان کا ذہن اللہ کی طرف سیر کاموں کی طرف ڈالے تو انشاءاللہ بچے فی قوم کے رہبر بنے گی اللہ ترقی سے نوازے گا اور جو قوم صحیح رخ پر زندگی کاٹے گی صحیح رخ پر چلے گی اللہ دونوں جہان کے اندر کامیابی اور کامرانی تک اس کو پہنچا دے گا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ قرآن کریم کی تعلیم پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کی تعلیم لے رہے ہیں ہمیں فضول چیزوں سے بچنا ہے فضول اخراجات سے بچنا ہے فضول چیزوں سے پریز کرنا ہے فضول کرنا ہے پھر دیکھیں اللہ آپ کو ترقی دے گا اللہ ہم سب کو ان مختصر بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين